بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یہ الشفاہ ہمیپیتک سینٹر 111 یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں آج کی دوائی جو ہمیپیتک دوائی ہے اس کی جو جن بیماریوں میں وہ استعمال ہوتی ہے اس کی مشہور مشہور جو علامتیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں کیونکہ ہمیپیتک میں علامات ہی علامات ہیں اگارڈنگ ٹو سیمٹمز اس کا علاج ہوتا ہے اس میں کوئی خاص لیبارٹری کی ضرورت نہیں پڑتی صرف جو علامتیں بیماری ظاہر کرتی ہے مریض محسوس کرتا ہے اور مریض میں پائی جاتی ہیں جو فطرت کے خلاف ایک نارمل زندگی کے علاوہ جو بھی علامت پیدا ہوتی ہے وہ بیماری ہوتی ہے تو اس طرح آج کی دعائی ہے بوویسٹا بوویسٹا ایک دعائی ہے یہ عموماً عورتوں کے کام آتی ہے یہ عجیب علامت ہوتی ہے عورتوں میں لٹکیاں خار طور پر ہاتھ سے برطن ان کے گر جاتے ہیں غیر معمولی طور پر غیر محسوس طور پر ہاتھ سے برطن گر گیا کچن میں اور ٹوٹ گیا ان کو پتہ نہیں لگتا جب ایسی صورت میں ہاتھ سے برطن گر جائے حالانکہ وہ نہیں چاہتی کہ میں برطن گرا ہوں لیکن اس کی یہ ہوتی ہے دماغ کہیں اور کام کر رہا ہوتا ہے اور ہاتھ کہیں اور کام کر رہا ہوتا ہے اس طرح یہ اس کو اس کا اثر ہوتا ہے اس بات کا کہ ہاتھ سے برطن گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی لڑکیوں کے لیے یہ دعائی بووشتہ دیں وہ برطن گرانے چھوڑ دے گی دوسری علامت اس کی ہے کہ حیث جو ہے وہ بکسرت آتا ہے لیکن لیٹنے پر آتا ہے رات کو آتا ہے دن کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے ایسی حالت میں چلتے پھرتے وقت بہت کم یا بلکل نہیں ہوتا یہ اس دعائی کی بڑی مشہور علامت ہے کہ عورتوں میں جب حیث آتا ہے وہ چلتے پھرتے رک جاتا ہے اور لیٹنے پر زیادہ آتا ہے اور رات کو زیادہ آتا ہے یہ اس کی دوسری علامت ہے مین اور تیسری علامت یہ ہے کہ مواری کے دوران جریان خون کی حالت میں اسحال شروع ہو جاتے ہیں جب بھی مواری آتی ہے تو عورت کو اسحال لگ جاتے ہیں بار بار ٹائلٹ جاتی ہے تو اس حالت میں جو ہے بووستہ بہترین دوائی ہے اس کی یہ تکلیف دور کر دے گی پھر اس کا جسم جو ہے وہ سوجہ پھولا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم پر جلدی نشان بن جاتا ہے کوئی چیز مثلاً ازار بند ہے نالا ہے وہ کس کے بند ہو وہ بھی نشان پڑ جائے گا اسی طرح کوئی کینچی یا چاکو استعمال کرے گی تو انگلیوں پر وہ نشان بن جائے گا کیونکہ جسم جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اور پھولا ہوا ہوتا ہے اس کی یہ علامت بھی ہے اچھا پھر چھپاکی کے لیے بھی ہے پرانی چھپاکی اگر کسی دعائی سے ٹھیک نہ ہوتی ہو تو وہ وستہ دیں اس کے علاوہ چھلکے دار اگزیما اگر جسم پر ہے بہت زیادہ ہے سارے جسم پر سفید سفید چھلکے اترتے ہیں اس کی دعائی بو وستہ ہے وہ اس طرح کہ اگر ہاتھوں کے پچھلی جانب اگزیما ہے تو وہ دعائی بو وستہ ہے دمچی کی ہڈی یعنی ریڑ کی آخری ہڈی نیچے جو ہوتی ہے اس میں خارش بڑی شدید ہوتی ہے اس کی دعائی بھی بو وستہ ہے بگل سے پیاز کیسی بھو آتی ہے گندی بھو آتی ہے اس کی دعائی بھی بو وستہ ہے آگے مریض بولتے وقت بولنا کچھ ہوتا ہے بول کچھ اور جاتا ہے لکھتے وقت لکھنا کچھ اور ہوتا ہے لکھ کوئی اور جاتا ہے اس کی دعائی بھی بو وستہ ہے اب رہ گی کولنج پیٹ درت کولنج اس کا کالوسانتھ کی ماند ہوتا ہے یعنی آگے کو جھکنے سے ارام آتا ہے کالوسانتھ میں بھی آگے جھکنے سے ارام آتا ہے لیکن ان میں فرق ہے کالوسانتھ جو ہوتا ہے پیٹ درد کو گزا کھانے سے ارام آتا ہے کالوسانتھ میں پیٹ درد گزا کھانے سے بڑھ جاتی ہے بو وستہ میں پیٹ درد ایسا ہوتا ہے کہ گزا کھانے سے ارام آتا ہے یہ فرق ہے کالوسانتھ اور بو وستہ میں کالوسانتھ میں گزا کھانے سے درد بڑھ جاتا ہے بو وستہ میں گزا کھانے سے درد کام ہوتا ہے بلگم اس کی لیستار ہوتی ہے جیسے کالی بھائی کرام کی ہوتی ہے یعنی تاکہ سا بنتا ہے کوئلہ اور گیس کے بعد اثرات کہ میں بھی یہ بو وستہ بہت کام آتی ہے اور نقصیر جو عموم اور صبح کی وقت آئے وہ نقصیر بو وستہ کی علامت ہوتی ہے اور اس کا مرکزی علامت جو ہے عورتوں میں یہ ہے کہ ان کا حید صرف رات کے وقت آتا ہے یا دن کو لیٹے تو پھر بھی آتا ہے اگر حرکت کانے شروع کر دے چلتی پھرتی رہے تو پھر نہیں آتا بند ہو جاتا ہے تو یہ ہے اس کی علامتیں تیس طاقت میں اس کو دیتے ہیں بڑے کام کی چیز ہے یہ اور یہ ایمبرہ میں صحابی اور ہسٹریائی علامت پائی جاتی ہیں ایمبرہ کی علامت بھی اس میں ملتی ہے لیکن ہسٹریائی اگر یہ تکلیف ہو تو پھر بھی بو وستہ یعنی کہ بو وستہ جو ہے وہ عورتوں کی زیادہ علامات اس میں پائی جاتی ہیں اور یہ دوائی عورتوں کے متعلق ہی زیادہ ہے تو اس کو دیکھ لیں جس کو ضرورت ہو اس کے مطابق کریں اور یہ بھی درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے جاننے والوں تاک ایسی معلومات آپ پچائیں تاکہ کوئی فیدہ اٹھا سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی